حضور نے فرمایا کہ ہم امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بعض صحابہ کو میں نے دیکھا ہے انہوں نے ٹنڈ کروائی ہے بعض کو میں نے دیکھا ہے انہوں نے بال چھوٹے کروائے ہیں اب اس خبر کا سننا تھا کہ صحابہ اکرام خوش ہو گئے اور خوش کیوں نہ ہوتے خواب سنا تھا آپ کہیں گے خواب سن کے کون خوش ہوتا ہے تو یہاں پہ عقیدہ بھی سناتا چلوں عام آدمی کا خواب خواب ہوتا ہے نبی کا خواب حکم الہی ہوتا ہے اللہ کے نبی کا خواب تھا صحابہ سمجھ گئے کہ یہ پورا ہونے والا ہے نبی کوئی بات ارشاد فرمائیں وہ ہو کر کے رہا کرتی ہے یہ اس بات کا یقین یہودیوں کو بھی تھا عیسائیوں کو بھی تھا کافروں کو بھی تھا کہ جو یہ کہہ دیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتا تو خیر ایمان والوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جوش و خروش صحابہ نے تیاریاں شروع کر دیں کہ حضور نے کہا ہے تو ہم اسی سال جائیں گے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تیاری شروع کی عمرے کے سفر کی تیاری ہو رہی ہے حضور نے بھی حکم دے دیا چلو بھئی تیاری کر لو صحابہ تیار میرے آقا تیار مدینہ طیبہ سے باہر نکلے مدینہ طیبہ میں امام بنایا اپنا نائب بنایا ایک نبینہ صحابی کو جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہو ہے جن کی سفارش اور شان کے لیے اللہ نے سورہ عبس تیس میں پارے کی اتاری خیر ایمان والو میرے آقا کا یہ لشکر یہاں سے روانہ ہوتا ہے اب اس میں ستر اونٹ بھی شامل ہیں جو کہ وہاں جا کے صحابہ کرام نے اور حضور نے قربانی کے دینے ہیں شکرانے کے طور پر دینے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں یہاں پھر بلایا ہے اپنے گھر کی حاضری پھر نصیب فرمائی ہے تو دعا یہ فرمائیں اللہ تعالی ہمیں بھی مقبول حاضریہ نصیب فرمائیں باعدب حاضری نصیب فرمائیں حاضری تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں کس کی مقبول ہے یہ پتہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور سامنے رہے ہماری طرف سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے ہماری طرف سے عدب پورا ہو ہماری طرف سے اعمال اور عبادات اور ان کی رعایت پوری ہو ہم پورا سیکھ کر کے جائیں کہ کیسے وہاں رہنا ہے کیا آداب ہیں کیا شرائط ہیں کیا فرائض ہیں حج عمرہ کے تو سیکھ کر کے جانے والا بندہ خیال کرتا ہے جس نے سیکھا ہی نہیں ہے وہ یہاں بھی بے دھیان تھا وہاں بھی بے دھیان رہتا ہے یہاں بھی ٹینشن سے فری وہاں بھی وہ فری ہو کے چلتا ہے بس جیسا کیسا ہے چلتا رہے گا میرے بھائی اللہ کریم نے اگر ایسے ہی قبول کرنا ہوتا کہ جیسے کیسے بھی ہو بس ٹھیک ہے چلتا رہے نظام اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا ہے اللہ نے قرآن کو کیوں بھیجا ہے اللہ نے نبی کی سنت کو زندگی کو محفوظ کیوں کروایا ہے اللہ نے نبی کے ذریعے سے صحابہ کی تربیت کر کے صحابہ کا لشکر تیار کر کے دنیا بھر میں کیوں بھیجوایا ہے یہ میری آپ کی اصلاح کے لیے تھا تاکہ ایک ایک عمل ایک ایک طریقہ ہمارا ایک ایک کام ایسا ہو جائے کہ اللہ کی رحمتیں اس پہ اترنا شروع ہو جائیں تو خیر ایمان والوں اللہ تعالیٰ باعدب حاضریہ سب کو نصیب فرمائے جو گئے ہوئے ہیں اللہ ان کے بھی قبول کرے جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے جو گئے ہیں اللہ بار بار لے جائے تو ایمان والے بزرگو میرے آقا علی صلات و سلام نے ستر اونٹ بھی ساتھ لیے اس میں وہ اونٹ بھی شامل تھا جو غزبہ بدر میں ابو جاہل کو قتل کرنے کے بعد اس کے حصے سے نکالا تھا ابو جاہل کا اونٹ تھا وہ میرے آقا کے ملکیت خاص کے اندر موجود تھا میرے آقا نے اس کو بھی ان اونٹوں میں شامل کیا کہ اس کو بھی وہاں جا کے قربان کریں گے مکہ کے چودری کا اونٹ ہے مکہ کے بڑے رئیس کا اونٹ ہے اس کو جا کے اللہ کے لیے وہاں پہ قربان کیا جائے گا ایمان والے بزرگو میرے آقا علی صلات و سلام کے صحابہ نے ان کو اشعار بھی کیا اشعار کا معنی اونٹ کی کوہان کے دونوں سائٹوں پہ ہلکا سا زخم لگا دیا جائے جس سے خون بہنا شروع ہوتا ہے اور راستے والوں کو پتا چلتا ہے یہ اونٹ عام نہیں ہے بلکہ اللہ کے رستے میں قربان کروانے کے لیے لے جانے والے اونٹ ہیں خیر ایمان والوں یہاں سے یہ لشکر چلا میرے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اب رستے کی تفصیلات کی طرف میں نہیں جاتا صرف یہ عرض کروں گا میرے نبی نے ایک جاسوس بھی یہاں سے بھیجا اور کہا کہ ذرا آگے پتا بھی کرو آگے کے حالات کیسے ہیں ان کے کیا نظریات ہیں حضور چلے ان کو بھی پتا چل گیا یہ جاتے ہیں صحابی پتا کر کے واپس تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو لڑائی کے لیے تیار ہوئے پڑے ہیں وہ تو ارادہ پکا کر کے بیٹھے ہیں کہ نبی اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں نہیں آنے دینا جو مرضی ہو جائے ان کو مکہ کی طرف بڑھنے نہیں دینا ہے ہم لڑائی کریں گے جو بھی کریں گے لیکن مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا میرے آقا نے مشورہ کیا حضرت ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ لاغو کیا گیا مشورہ کیا دیا انہوں نے حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ کے لیے تو نکلے نہیں ہیں ہم لڑائی کے لیے نکلے نہیں ہیں اس لیے لڑائی کا ہم انداز نہیں بنائیں گے ہم نے لڑائی کا کوئی اشارہ بھی نہیں دینا ہے ہم اپنے سیدھے رستے پر چلیں گے ہم راستے پر چلتے رہیں گے اگر انہوں نے راستے میں رکاوٹ ڈالی اگر انہوں نے لڑائی کے ساتھ آغاز کیا اگر انہوں نے ہم پہ حملہ کیا اگر انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا تو ہم پھر برابر مقابلہ کریں گے ہم پھر دفاع کریں گے اپنا دفاع کرتے ہوئے ان سے لڑنا پڑا تو لڑے گے وہ بات نہ سمجھے پھر وہ تلوار سے سمجھے تو تلوار سے سمجھائیں گے ان کے پاس صرف تلواریں ہیں باقی جنگی سازو سامان نہیں ہے کوئی خودے نہیں ہیں کوئی زرے نہیں ہیں کوئی ڈالے نہیں ہیں کچھ بھی ساتھ نہیں لیا بلکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے ساتھ تلواریں لیے یا معمولی جو سفر کے اندر تیر وغیرہ رکھا کرتے تھے شکار بھی کرنا پڑ جاتا تھا تو بہرحال یہ اس لیے تھوڑا سا سمان جو عام عرب کی عادت تھی کہ تلوار اور تیر وغیرہ سفر میں ساتھ رکھا کرتے تھے یہ ساتھ لیے چل بڑے ہدیبیا مقام پہ پہنچے ہیں وہاں جا کے اونٹنی بیٹھ جاتی ہے صحابہ نے اس کو اٹھانا چاہا وہ نہیں اٹھتی ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا خلعت القصوہ خلعت القصوہ یہ اونٹنی تو بیٹھ گئی ہے اور بیٹھی کیوں ہے کہنے لگے یہ تھک گئی ہے اس لیے بیٹھ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا ماں خلعت القصوہ یہ اونٹنی تھک نہیں بیٹھی ہے بلکہ اس کو روک دیا ہے اللہ کے نبی کس نے روکا ہے فرمایا حبا صحا حابس الفیل جس رب نے مکہ کے اندر داخل ہونے والے اور چلنے والے آنے والے ہاتھیوں کو روک دیا تھا اسی ہاتھیوں کو روکنے والے رب نے اس اونٹنی قصوہ کو بھی یہاں پہ روک دیا ہے وہ اونٹنی بیٹھ جاتی ہے مطلب کیا تھا کہ آگے نہیں چلنا اللہ کے نبی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پہ اب وہاں پہ بھی چہل پہل مچ چکی ہے کہ حضور آ رہے ہیں ان کو روکنا ہے راستے کے اندر رکاوٹ ڈالنی ہے خیر میرے آقا تو یہاں پہ اسی انداز میں بیٹھے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ادھر گرمی کا موسم ہے سخت گرمی کا موسم ہے اور صحابہ مصطفیٰ نے وہاں پانی تلاش کرنا چاہا تو وہاں ایک گڑا ملتا ہے جس میں تھوڑا سا پانی تھا اس کو نکال لیا گیا میرے نبی کی خدمت میں آگئے یا رسول اللہ پانی تو ختم ہو گیا ہے اب کیا کیا جائے میرے نبی نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے وضو کیا اور باقی پانی اس میں ڈال دیا ایک روایت میں یوں آتا ہے میرے آقا نے اپنا ایک تیر ترکش سے نکالا اور اس تیر کو لے کے اس گڑے کے اندر گار دیا جہاں پہ پانی ختم ہو چکا تھا اللہ کی شان تو دیکھئے نا میرے آقا کا موجزہ تو دیکھئے نا میرے آقا نے اپنا تیر مبارک جب اس گڑے کے اندر ڈالا ہے جس کا پانی ختم اور خشک ہو چکا تھا میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کے وہاں پہنچنے کی دیر ہے زمین سے لگنے کی دیر تھی اللہ نے اس خشک چشمے کو خشک گڑے کو صاف اور میٹھے پانی سے دوبارہ بر دیا ہے وہ پانی وہاں پہ دوبارہ آنا شروع ہو گیا صحابہ نے پانی استعمال شروع گیا اب ایمان والوں میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چونکہ انہوں نے تو پوری لڑائی تیار کر رکھی یہ لڑائی کا سمان اور انتظام کر رکھا ہے اور اس کے لیے خالد بن ولی جو مسلمان نہیں تھے اس وقت ان کو ایک راستے پر بٹھا بھی دیا تھا بقاعدہ لشکر دیکھے کہ یہاں سے آئیں تو پوری لڑائی کرنی ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پہ نظر دوڑائی کہ کوئی بندہ لیا جائے اس کو آگے بھیجا جائے اور ان کی جا کے دماغ میں یہ بات ڈالے عبادت کے لیے آئے ہیں تو لہٰذا کس لیے لڑائی کی تیارییں چل رہی ہیں حضرت عمر کو اٹھایا حضرت عمر آئے فرمایا عمر جاؤ ذرا مکہ والوں کو بات پیار سے سمجھا کے آؤ حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں مکہ والے میرے سے کس قدر خفا ہے مکہ والے میرے سے ان کی بنتی نہیں ہے نہ میری ان سے بنتی ہے میں نے تو ان کو للکار کے وہاں بھی رکھا تھا آج بھی جاؤں گا تو وہ پرانی زدہ اور دشمنی نکالیں گے اور میرا رشتہ دار بھی وہاں کوئی نہیں ہے جو کہ مجھے وہاں پہ بچانے آئے یا میری پناہ آکے قبول کرے گا اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ میرا جانا اس موقع پہ بہتر ہوگا میں جاؤں گا تو بات لڑائی کی طرف بڑھے گی کیونکہ مجھ پہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کے ہوئے ہیں کیونکہ حضرت عمر کی وجہ سے ان کو زخم بھی تو زیادہ ملے تھے نا اور حضرت عمر ہی تو تھے نا تو جنہوں نے کہا تھا ہمت ہو تو روکو آج عمر کی سواری کو ہمت ہو تو روکو آج عمر کی سواری کو جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں دمِ حجرت جو نکلا اور للکارہ پجاری کو دمِ حجرت جو نکلا اور للکارہ پجاری کو ابو جہل ابو لہب ہر بدبخت ناری کو جو حمت ہو تو روکو آج عمر کی سواری کو جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں تو حضرت فاروق عاظم تو للکار کے نکلے تھے جس کو آج کل کہتے ہیں نا دی ماں مار گئی سی ہوتوں تھا حضرت عمر نے کہا جاؤ جس نے اپنے بچے یتیم کروانے میرے سے لڑنے کے لئے آ جائے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے آ جائے میرے سے لڑکے دکھائے ذرا کسی کفر کی جرت نہیں پڑی مقابلے کے لئے نکل پڑے حضرت عمر اسلام لائے تھے تو مکہ والوں کا روک مر گیا تھا حضرت عمر حضور کو لے کے آئے مکہ کی وہی زمین تھی وہی سب کچھ تھا لیکن وہاں دارِ ارقم سے نکال کر مسجدِ حرام کے سین میں لاکے کھڑا کیا یا رسول اللہ آج سے نمازوں کی جماعت یہاں ہوا کرے گی عبادت سرعام ہوگی کفر آج روک کے دکھا دیں ذرا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جانا بہتر نہیں ہے پھر کس کو بھیجیں حضرت عمر کا مشورہ کہ کہا عثمان کو بھیجے جائے کن کو بھیجا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کو بھیجا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کو بلایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا مقصد اور منشور سمجھایا ان کو سمجھایا اور روانہ کیا انشاءاللہ یہاں سے پھر بات آگے لے کے چلیں گے جمعہ سے انشاءاللہ